وہاں پبلک بہت تھی میں سیدھا دلی باقیہ میں دلی سے سنیتی برے لی آیا ہوں سب نے آپ کو سرینڈر کرنے کے لیے وہ کون تھا جس کا انگاو دے گئے وہ میرا بڑا وائی تھا لیکن اس نے کیا تھا اس میں بالکل ہی میرا کچھ نہیں ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جیہاں دوستو بدائیو والا معاملہ ساجد کا بھائی جعوید مل گیا ہے اس نے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا ہے اور اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے دوستو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے کہاں اس کو پکڑا گیا ہے اور کس نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے پہلے آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے پہلے آپ کو سرینڈر کرنے کے لیے سوڈیو میرے پاس ریکارڈنگ ہے کئی لوگوں کی جہاں سے میرے پاس خون آیا کہ تمہارے بھائی نے یہ کائنڈ کر دیا ہے میں ایک بات بتاؤں سنو میری بات بات سنو تم ابھی جیسے کہنا ہے مجھے پائپ پولیس میں کوئی رہاں سے بہت سیدھا سریف آدمی ہو دیکھو ایک تا تو انکاونٹر ہو چکا ہے وہ کون تا جس کا انکاونٹر ہوئی لیکن اس نے کیا تھا اس میں بلکل ہی میرا کچھ نہیں ہے مرہ نام جاوید ہے؟ میرا نام جاوید کیا نام تمہارا؟ محمد جاوید جلا کون سا تمہارا؟ بدائیں بدائیں ہوں جلا سب بارہ دن لے چلو ستا مجھے بارہ دنیا مجھے پولیس کیا ہوا لے دو محمد جاویر ہے محمد جاویر ہے محمد جاویر ہے محمد جاویر ہے اس میں ساپ نہیں دکھ رہا ہوگا وہ فوتو شیڑ دنگی آئی ایسا کیوں کیا ہے انہیں کھرے ہیں انہیں کھرے ہیں جس دھر میں مدر ہویا ہے وہاں بہت اچھے تعلقات کے ہیں لیکن آج تک یہ ہی نہیں پتا چلا میں خود یہ سوچے ہوں کیا ہوا بھائی ابو آپ کے ہاتھ میں اس کا فوت ہوئے اس کا فوت ہوئے لیکن ایک بات بتاؤ جی ہاں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے اس کا نام جاوید ہے اور پچیس ہزار روپیے کا اس پر انام رکھا گیا تھا آپ سب کو معلوم ہے کل آپ کو بتایا تھا کہ بدائیو میں دو مسلم لڑکوں پر آروپ تھا ایک انام ساجد تھا جس کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا اور اس کا ایک بھائی تھا جاوید جو کہ مفرور بتایا جا رہا تھا اب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے یہ ساجد کا بھائی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں ملوث نہیں تھا میں بلکل بے گناہ ہوں اور مجھ پر جھوٹ آروپ لگا جا رہا ہے اور لوگ بھی اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں دوستو ایک مشہور پترکار ہے سچین گپتہ انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہو لکھا ہے کہ بدائیو میں دو بچوں کے ہتھیاکانڈ میں پچیس ہزار کا انامی جاوید پکڑا گیا جاوید بدائیو سے دلی اور پھر بریلی پہنچا یہاں پبلک کے سامنے سرنڈر کر دیا جاوید کا بھائی ساجید پولیس انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے اور آج تک نے بھی اس ابھی اس خبر کو شائع کیا ہے بریلی سے پکڑا گیا ساجید کا بھائی جاوید اب کھلے گا بدائیو میں بچوں کے نرمہتیا کا راج دوستو یہ بات بہت زیادہ وائرل ہوئی کل سے خبر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے اچھا جن کو مارا گیا وہ ہمارے برادران وطن غیر مسلم کے دو بچے تھے اور یقین کریں آپ کہ ایسا گھناونا کام کیا گیا اتنی بڑی حرکت کی گئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور سن کر روح کام گئی کہ ایک شخص نے کیسے اس کو رحم نہیں آیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح سے اس نے گلہ کاٹ کر ان کا مار دیا اب اس کو تو دوستو جس نے یہ کام کیا تھا ساجید نے اب اس کو تو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے اب اس کا جو بھائی ہے جاوید اس کے اوپر بھی کچھ الزام ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کے حوالے اس کو کر دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا راز کھلتا ہے اس میں کیا ویڈیو میں دیکھنے سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا راز کھلتا ہے کیا معاملہ ہے کیوں ایسا کیا گیا ان کے جاوید کے قول کے مطابق ان کے تو بہت اچھے تعلقات تھے اس گھر میں جس گھر میں اس کے بھائی ساجید نے اتنی بڑی حرکت کی ہے دوستو ہم سب کو بہت ہوشار رہنے کی ضرورت ہے اور یہ ایسی حرکت ہے کہ اس حرکت کی وجہ سے مسلم سماج بدرام ہوا ہے اور وہاں کے جو علاقائی مسلمان ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کتنے پریشان ہوئے ہوگے اس واقعے سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے ہم تو یہی مانگ کرتے ہیں کہ جو مظلوم ہیں ان کو انصاف ضرور ملے اور جس نے جو کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے دوستو آپ اس ویڈیو کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ